موسیقی دن گزر گیا رات ہو گئی مشن منڈی کا فائنل راؤنڈ جاری من پسند اور مناسب جانوروں کی خریداری مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی شہدیوں کو صورت اور تگڑی جانوروں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا خریداروں اور بیپاریوں میں بھاوتاو اور تقرار گائیں اور بکروں کی خریداری تو ہو گئی اب ہے خدمت کی باری قربانی کی جانور ایک رات کے مہمان گلی محلو کی رون کے عروش پر بچے بڑے سب ہی جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروح چٹ پٹے پکوانوں کا مذاکر کی رائی دے قربان قریب آتے ہی مسالہ جات کی قیمتے آسمان سے باتے کرنے لگی ٹیماتر، پیاز، ادرک لہسن اور دیگر ایشیاں مہنگی سرخ اور کالی مرش کے علاوہ گرم مسالے بھی ہوتے خرید سے باہر دکانداروں نے خود ساختہ ریٹ مقرر کر دیئے عوان قیمتے سن کر چکرا گئے بڑی عید کی بڑی خوشیاں قربانی کریں گے خوشیاں بھی دھوم دھانس بنائیں گے دن تو گزر گیا لیکن عید کی تیاریاں نہ مکمل کراچی کی خواتین نے مارکٹوں کا رخ کر لیا پیشاور کی مارکٹوں میں بھی رونک عروش پر پیشاوری چپلوں کی مانگ بڑھ گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مسنوات کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریش پالیسی کی منظوری دے دی وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور وعدہ پورا ہوا وزیر مملکت مسدق ملک نے کہا تیل کے بانڈڈ سٹوریش کی پالیسی لا رہی ہیں نجی سطح پر تیل کے زخائر بنانے کی اجازت دی جائے گی ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسی میں بھی تیل خریدہ جا سکے گا سمندر میں تیل کے زخائر کی تلاش شروع کریں گے اس حوالے سے غیر ملکی کمپنی سے رابطہ کیا ہے نواز شریف پاکستان سے دھائی گھنٹے کی دوری پر ہیں جلد پاکستان آئیں گے انتخابی اتحان سے مطالق خود بتائیں گی جعوید لطیف کے گفتگو کہا نو مئی کا واقعہ عوام فوج ریاست اور ملک کی سلامتی پر حملہ ہے ماسٹر مائنڈ کو سزا دینا بہت ضروری ہے انصاف فرام کرنے والوں کو بھی خود اکسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے پاکستان گرکیٹ بورٹ میں مبینہ بے ضابطگیاں حکومت کا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ آڈٹر جنرل پاکستان کو خط لگ دیا نظم سیتھی دور میں ہونے والے اخراجات کا مکمل آڈٹ کرائے جائے پرنسی سمگلنگ اور منی لانگرنگ کے الزمات ایف آئی اے کی گلوکار راحت فتح علی خان کے خلاف تحقیقات اساسوں کا نو سالہ ریکارڈ جمع کر لیا گیا انکم ٹیکس گوشواروں سے آمدن کی تفصیلات لی گئیں سندھ میں جمہوریت کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے عوام کو کم گنا جا رہا ہے الیکشن کمیشنر سندھ حکومت کے نمائندے بنے ہوئے ہیں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہا مردم شماری پر ایم کیوں کا موقع درست ثابت ہوا سندھ کی حکمان ہلکہ بندیوں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں تانہ وہ دے رہی ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا مصطفیٰ کمال نے حافظ نئیم کا پی آر او بننے کا بازافتہ اعلان کر دیا وزیر بلدیات ناصر شاہ کا رد عمل مصطفیٰ کمال کو مستر شدہ رہنمہ قرار دے دیا کہا ملکی سالمیت سے کھلوار کا الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں ادارے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو سماجی تنظیمیں کرتی ہیں پیپلز پارٹی بتایا سندھ میں پانی کے لئے کتنے کوئیں کھدوائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نے مرمان کے سوال کہا کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے عوام کیلئے باعزت ٹرانسپورٹ موجود نہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن سے ایرانی وفت کے ملاقات زائرین کے مسائل اور مشکلات پر بات چید وفت کا زائرین کو بہتری سپری سہولیات فراہم کرنے کا عظم کہا کوشش ہوگی زائرین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے شرجیل میمن نے کہا ایرانی حکومت کے اقدامات کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں ملک نہیں عوام دیفولٹ ہو گئے آئی ایم ایف معایدے کا فیصلہ جلد ہو جائے گا مزید ٹیکس غریب پر مسلط کر دیے جائیں گے شیخ رشید کی تنقید کہا قوم کے سیاسی تقدیر کے فیصلے لندن اور دبائی میں ہوتے ہیں ان کی جائدادیں اولادیں بینک بیلنس لندن اور دبائی میں ہیں پاکستان کو صرف منی لانڈرنگ کے لیے رکھا ہوا ہے کند کورٹ میں داکوں کراچ اکلتی رہنما مکھی جگدیش کمار اور ان کے آٹھ سالہ پوتے کو داکوں سے بازیاب نہ کرائے جا سکا اہل خانہ غم سے ندھال کراچی میں مزید بارش کی پیش گوئی ہیت کے دوسرے دن تک بارش متوقع کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوگی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد پنجاب کے پی اور بلوچستان میں مزید بارش کا امکان